اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان شکیل خان اسلامیک فائننشل ایکسپو ایکسپو سنٹر کراچی سے آپ کے درمیان میرے آج کے مہمان ہیں جناب عطیق الرحمان صاحب عطیق الرحمان صاحب کی شخصیت کسی تعریف کی مہتاج نہیں ایڈوائزر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ ایڈرسٹی کے بینکنگ اینڈ انشورنس سبسکرم سب کمیٹی کے اس کے علاوہ مختلف سماجی اور ثقافتی اداروں میں بے انتہا ایکٹیو آدمی ہیں محبت کرنے والے آدمی ہیں انسانیت سے انسانوں سے اور خاص طور پر پاکستان اور کراچی کے رہنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں میں سر آپ کو اپنے پاس خوص آمیت کہتا ہوں بہت بہت شکریہ شکیل بھائی اور آپ نے اتنے تعریفی کلمات کہے میں اس کے قابل نہیں ہوں سب اللہ کا شکر اور انام ہے بس بات ساری ہے کہ ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی کو کسی سے دکھ نہ پہنچے اور سب خوش رہے یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے یہ آپ کی بڑائی ہے عطیق بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو اسی لیے اس مرتبے سے نوازا ہے کہ آپ ہمیشہ انکساری اور سادگی کے ساتھ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور آگے بھی بڑھتے ہیں عطیق بھائی پہلا سوال تو یہ ہے کہ کراچی چیمبر آف کامرس انڈرسٹری اسلامی بینکنگ اور فائنانس کے حوالے سے اپنا کیا رول پلے کر رہا ہے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا اس کی بڑی ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی پہلے تو میں اپنے ادارے کا تعریف کرا دوں کراچی چیمبر آف کامرس انڈرسٹری ایٹھ لارجز چیمبر انڈر وائلڈ ہے پاکستان کی سیل سفیشنڈ اور پائنیر چیمبر ہے اور پاکستان کی جو فورٹی سکھ چیمبر کو آپ ایک طرف رکھ دیں تو کراچی چیمبر آف کامرس انڈرسٹری ان سب کو ملا کر بھی سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کراچی چیمبر آف کامرس انڈرسٹری پاکستان کا ایک پراؤڈ ہے پرائیڈ ہے پریولیج ہے اور ایک آنر ہے اس پیارے وطن کا جو کہ ایک ملٹی نیشنل چیمبر بھی ہے دنیا میں بہت کم چیمبرز ہیں جو ملٹی نیشنل چیمبرز ہوتی ہیں اور ہماری چیمبر جو ہے وہ بہت ساری چیمبرز کے ساتھ اس کا علاق ہے اور وہ اس کے ساتھ کام کرتی ہے جیسے ایکزامپل دوں گا پاک اغوان چیمبر پاک پراک چیمبر پاک ممبئی چیمبر پاک استمبول چیمبر اور اس طرح کی بہت ساری اور چیمبرز اور اب پاک ہیوسٹن چیمبر بھی ہونے جا رہا ہے یہ ان کے ساتھ کولیبریشن ہے آپ کا جی کولیبریشن ہے اور ساتھ میں یہ ان کے ساتھ سسٹر کنسرنڈز ہیں اور یہ آپس میں دو بہنیں دو چیمبرز مل کر ایک دوسرے کے ملک کے تجارتی فوائد کے لیے کام کرتی ہیں اور تاجروں کے فائدے کے لیے کام کرتی ہیں کیونکہ بیسیکلی کراچی چیمبر آف کامرز اور دوسری چیمبرز جو دنیا کی ہیں دی آدھا فیسیلیٹیٹرز دی آدھا فیسیلیٹرز اور بریج بیتوین دی گارمنٹ اور بینک اور بیزنس کمیونٹی میرا سوال یہی ہے اسلامی بینکنگ کو آگے بڑھانے کے لیے کراچی چیمبر نے کیا رول ادا کیا کراچی چیمبر اس میں کس طرح سے آگے آیا اور آپ لوگ اس ساری ایونٹ کو لے کر چل رہے ہیں اس میں بھی آپ نے بڑا رول پہ لے کیا اور کل ہمارے قائم مقام پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آئے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ آپ کی ساری کراچی چیمبر کی ٹیم تھی تو آپ مطلب اس میں کوئی خاص یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی کی بینکنگ اڈ فانانس جو ہے وہ کراچی چیمبر کے لیے یا پاکستان کے تاجروں کے لیے یا مسلمان تاجروں کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی چیمبر آف کومیٹی کی جو بینکنگ کمیٹی ہے جس کا میں چیئر من تھا اور اب تو میں ایڈوائزر ہوں تو ہم نے بے پناہ رات دن محنت کر کے بہت کوشش کی اور اسلامی بینکاری کو فروغ دینے کے لیے اس وقت کی بات ہے جب اسلامی بینکاری تین پرسنٹ اور چار پرسنٹ پر کھڑی ہوئی تھی اور بلا شبہ اور بہت فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی اسلامی بینکاری کی گروت ہے اس کا میجر کانٹریبیوشن بینکنگ کمیٹی کراچی چیمبر آف کومیٹس ان انڈسٹری ہے اور اس کے پیچھے ہم سب لوگوں کے کام ہیں ہم نے بزنس کمیٹی کو نصیب یہ کہ کنونس کیا ہے اسلامی بینکاری کی طرف آتے ہوئے بلکہ اپنے چیمبر کو بھی اسلامی بینکاری کی طرف منڈیٹری کرے ہیں ہمارے جتنے سرپلس ہیں اور ہماری جتنی بینکنگ ہیں ہم رول موڈل بن گئے ہیں پورے پاکسین کی چیمبرز کے لیے اور اس کو دوسری چیمبرز نے فالو کرنا بھی شکر دیا وی آر انٹو ٹوٹل اسلامی بینکنگ اور اس کی فروغ کے لیے تمام اسلامی بینکنگ کے پریسیڈنٹس گروپ ایڈز اور ان کے شریعہ ایڈوائیڈرز کو گاہے بگاہے ٹائم ٹو ٹائم بلا کر چیمبر میں اس کی اویرنیس اور پرموشن اور گروتھ کے لیے بزنس کمیونٹی والوں کے ساتھ ملاقاتیں کرائیں ہیں اور اتنا پوٹنشل گروتھ دیا ہے اور آج ہم اس گروتھ کو بلا شبہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ بارہ پرسنٹ سے بیس پرسنٹ لے جائیں گے اور یہ ہم ہی کریں گے یہ کام اور بزنس کمیونٹی کو اس بات کے لیے قائل کرتے ہیں کہ اس پاکستان کے جو پرابلمز ہیں اس کا فیننشل سلوشن اور اس کا ریمیڈی اور اس کی جو ایرنیڈیکیشن ہے یہ یہ صرف اسلامی فیننشل سسٹم عدیر بھائی آپ کا ایک اور حوالہ بھی ہے آپ سماجی طور پر بہت معروف آدمی ہیں یہ کیا آپ کا مزید اس کے علاوہ کیا مطبع آپ کی مشغولیات کیا ہیں آپ کی مصروفیات کیا ہیں اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں جب انسان کو چوٹ لگتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ انسان دکھی ہے اور جب انسان دکھی ہوتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جہاں اس کا دکھ اس نے باٹا ہے کسی طرح سے تو اس دکھ کو باٹنے کے لیے وہ انسان کی خدمت پہ آ جائے میں نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وفت کر دی ہے جہاں میں اسلامی بینکاری پہ کام کرتا ہوں پروفیشنلی وہاں پر میں ایس ای سوشل ورکر آٹھ نو ہسپیٹلز کا ڈیریکٹر ہوں اور جہاں مین پروجیکٹ جو ہیں میرے جس پہ میں نے جن کو بنایا ہے جو میرا پیشن ہے وہ اس میں تھیلسیمیا فری پاکستان اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو تھیلسیمیا کی نالیج نہیں ہے اس کی ویرنس نہیں ہے اس کو ہم ایک ایک انسان تک پہنچائیں تاکہ اس ڈرائگن سے اس سلو پوائزن بیماری سے بچا جا سکے دیکھیں میں آپ کے بابت ہوں شکیل بھائی کہ پاکستان میں ٹی بی کا نالیج ہے پولیو کا نالیج ہے اور دوسری تمام بیماریوں کا نالیج ہے لیکن نالیج نہیں ہے تو وہ تھیلسیمیا کا نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی بیماری ہے اور یہ بیماری جو ماں باپ اپنی گلتی کی وجہ سے اپنے بچوں کو دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بات ہے شادی سے پہلے ایک ٹیسٹ ہو جائے تو پدر چل جائے جو کہ دنیا کے ہر ملک میں وہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اگر وہ ٹیسٹ ہو جائے تو پھر مائنر کی مائنر سے شادی نہ ہو کیونکہ قدرت کا کانون ہے ون مائنر اور مائنر گیٹ میریڈ اور جب بچہ آ جاتا ہے تو ماں باپ کی ساری زندگی کا ایک آرام سکون چھین جاتا ہے اس لیے کہ اس بچے کو خون سوک جاتا ہے اس کی ہڈیاں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں الٹی سیدھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کا رنگ کالا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پیلا بھی ہوتا ہے اور اس کو بخار بھی رہتا ہے اور یہ تکا تکا زی رہتا ہے تو اس بچے کو زندگی دینے کے لیے چونکہ اس کا بلڈ بہت تیزی سے سوکتا ہے تو اس کو مہینے میں دو تین دفعہ خون کی ضرورت پڑھتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو تھیلسیمیا فری پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ بہت ڈائنمک کام ہے اور یہ ایک ہسٹری ہے جو پاکستان میں کریئٹ ہوئی ہے اس پہ آپ ضرور بات کریں جہاں ہم یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو اس گندی بیماری کے بارے میں علم ہو وہاں ہم یہ بھی کوشش کریں کہ جو بچہ اس دنیا میں آ جائے اب میرے سینٹر میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو شادیاں بھی کر رہے ہیں اور ایم بی اے بھی کر رہے ہیں اور وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کیوں ان کو پراپر کیر دیا گیا ہے اور ان کی زندگی سمالنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو خون بھی فرام ہوتا ہے پہلے ماں باپ دردر پھوڑا کرتے تھے اور خون کی تلاش میں تھے جو بچے ہم سے انڈرالڈ ہیں ان کے ماں باپ کو کسی خون کی ضرورت نہیں ہے اور ایک سٹیپ اور آگے وہ ان کو جو سائر لائف سیونگ میڈیسنز چاہیئے گوئے کہ مختصر خون کے ساتھ چودہ ہزار روپے ایک بچے کو ہر مہینے چاہیئے اپنی زندگی بچانے کے لیے اور اس سے بڑھ کر اس کو آئی سیو بھی چاہیئے ہوتا ہے وہ بھی آئی سیو بھی ہمارے پاس ہے اور سٹیٹ آف دا آرڈ اور موسٹ مانڈرن آئی سیو ہمارے پاس تو اس بچے کی زندگی بچانے کے لیے ناصف یہ کہ ہم اس کے بلڈ کا انظام کرتے ہیں مہینے میں دو تین بار اس کو بلڈ ٹرانسیوشن کرتے ہیں بلکہ اس کو لائف سیونگ میڈیسنز بھی دیتے ہیں اور اس کو آئی سیو میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے اس کو آئی سیو میں اپنے ہی آئی سیو میں داخل کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب بلڈ ٹرانسیوشن ہوتا ہے تو بچے کا آئیرن لوڈ جو ہے وہ کئی گناہ زیادہ عام آئیرن سے بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں بچہ کہ وہ آئیرن کبھی دل میں جمع ہوتا ہے اس کو ہٹ ای ٹیک ہوتا ہے کبھی گرزے میں جمع ہوتا ہے کبھی پھیپڑوں کو خراب کرتا ہے تو اس کو چونکہ وہ پرمنٹ گیٹس آف دا ہسپیٹل ہے تو لہٰذا اس کو آئی سیو میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو نگداش کی ضرورت ہوتی ہے اسے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پروپر کیئر ملے اور اس کو زندگی دینا زندگی دینا ہم سب کا فرض ہے کیونکہ پروردگار یہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک انسان کو زندگی دی گویا تم نے پوری کائنات کو زندگی دی میرے پاس پانس سو بچے ہیں ماشاءاللہ انڈرولڈ ہیں پرمنٹ گیسٹ ہیں ہمارے آسپیٹل کے اور آئی سیو میں وہ تھیلسیمیا کے بچوں کا آئی سیو ہے جہاں سے بھی تھیلسیمیا کے بچوں کو آئی سیو کی ضرورت ہوتی ہے فری آف کاؤس یہ آئی سیو ہمارے پاس ہے عطیق بھائی یہ بڑی انسانیت کی خدمت ہے اور بچوں کی بڑی خدمت ہے جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالی اس کا آپ کو عجبتی دے گا اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کی سرخورت ہوگی شکیر بھائی ایف آئی می ایڈ میں ایک دو پروڈیکٹ اور بتا دوں ہمارے پروڈیکٹ میں چلن کینسر ایڈیکیشن بھی ہے بہت بڑا پروڈیکٹ ہے چلن کینسر ایڈیکیشن کا ہمارا ایک آسپیٹل ہے بچوں کا چائل ایڈ اسوسییشن کے نام سے اور وہ جنہ آسپیٹل کے فورت فلور پر ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھئے تھیلسیمیا پہ بات ہو رہی تھی تو تھیلسیمیا کا بچہ تو اس مرضی مرض میں پیدائش ہی ہوتا ہے لیکن کینسر تو ہم خود پیدا کر رہے ہیں اپنے بچے کو خود گندی گندی بدبودار اپنے بچے کو بھی کھلاتے میں ایک گاؤں میں گیا ایڈیس کیلئے تو ماں میں نے دیکھا کہ ایک سال کا بچہ گھٹکا کھا رہا ہے تو ہم تو خود بچے کو زبادستی کینسر کی طرف لے کے جاتے ہیں پھر سر پکڑ کے روتے ہیں کہ اس کا علاج کہاں سے کریں تو تین چار لاکھ روپے تو اس کے علاج پر لگتے ہیں اس کو زندگی دینے میں تو بھائیوں خود بھی غلط چیزیں کھانے سے بچوں اپنی سہت کا خیال کرو صحت بہت بڑی نعمت ہے پیسہ نہیں ہے قوم کے پاس علاج کرنے غریب تو مر جاتا اس کو علاج جاتا اب بچوں کو کینسر رونے سے بچاؤ یہ میری اپیل ہے ساتھ میں ہمارے پاس بند سینٹرز ہیں لوگ جل جاتے ہیں ہم ان کو زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جلے ہوئے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ ان کو مین اسٹریم لائن پر گنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کچھ پروجیکٹس ہیں عطیق بھائی میرے ساتھ تھے آپ کے خدمات اور آپ جو انسانیت کے خدمت کر رہے ہیں یہ حقیقتاً خراج تحسین کے مشتہق ہیں میں راہ ٹیلیویجن کی طرف سے اپنی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ راہ ٹیلیویجن کی جہاں پر بھی آپ کو ضرورت ہو ہم عطیق صاحب آپ کی دامے درمے قدمے ہر طرح سے مدد کرنے کے لئے تیار ہیں جناب عطیق غرمان صاحب کا میں بہت بہت شکریہ گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے بہت بہت شکریہ دیتا ہوں بہت شکریہ جزا کرنا